سندھ میں امن کیسے ہوگا مشکل تازک ہے لیکن اس امن کے لیے کراچی کو چھوڑ کر گزشتہ روز سکھر میں جلاس ہوا ڈاکو راج ختم کرنے کے لیے زیداری صاحب نے سی ایم سندھ مراد علی شاہ کو سیدھا سکھر بلایا وزرعال اپنی پوری مشینڈی اور بھاری بھرکم پروٹوکول کے ساتھ سکھر گئے وزرداری صاحب کو سب کچھ بتایا اور پھر بڑے بڑے فیصلے ہوئے کل رات سا ہی کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کارروائی کے آغاز کا اعلان ہوا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے سکر بگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب نے میں جوائن کیا ہے السلام علیکم بگیڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سلام علیکم بگیڈی صاحب یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں سنیچنگ بھی ہو رہی ہے جیسے ہوا کرتی تھی اور ہوتی آ رہی ہے اور یہاں پر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے نوجوان سٹوڈنٹس جو کہ موبائل چھیننے کو آتا ہے مضامت پر مارے جاتے ہیں یہاں پر حالات اس طرح سے کنٹرول نہیں ہیں اور سکھر میں اجلاس بلا لیا اور وہی پر سب کو کٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ فیصلے ہونے چاہیے میٹرو پولٹن سٹی پر ابھی فی الحال اس طرح سے کوئی ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا اس پر تنقید پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ everything is doable میں کیونکہ مگنہ وزید اخلا بھی رہا ہوں میں انڈسٹینڈ کیسے پر کیا پوزیشن ہے کراچی کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ سنیچنگ سے پہلے آپ پہلے دکوائٹس ہیں یہ اس کو بچارے کو مار دیتے ہیں اور پھر پسٹل کے لیے سنیچنگ کرتے ہیں I mean there is no purpose یہ تو جیسے دیزائن ہے کہ حالات کو شو خراب کر رہے ہیں لڑکا ہے اس کو پسٹلیش دیو ہوئا ہے موبائل ہے آپ چھوڑے موبائل چھین گے چلے جیسے don't kill him why are we killing him I mean یہ ایک نیا فنومن آگے جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور دیکھیں you need to have political will and mental resolve ہر چیز doable ہے خاص طور پر کراچی میں آپ کو دیکھیں نا problem یہ ہے کہ نئے بچے جو ہیں نہ ان کے بعد job ہے it's a social economical problem job نہیں ہے graduate ہے ماں باپ بڑے ہیں بہن کی شادی کرنی ہے بھائی کی تعلیم ہے job نہیں ہے تو کیا کرے گا نہیں لیکن بگیڑے صاحب یہ جو یہاں پہ بھی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جو 3-4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جہاں پہ crime آپ کے کنٹرول میں نہیں آرہا اس کو چھوڑ کے آپ نے صرف کچھے کے ڈاکوں کے لیے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کرنے کی بات کیا doubtedly وہ بھی ہونا چاہیے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے اس کا کوئی outcome نکلتا کہ یہاں پہ zero tolerance کے ساتھ ساتھ ہمیں rate بھی zero دکھائی دیتا crime کا وہ نہیں ہے اور plan وہاں کا بن رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بجائے کہنے کچھے کے ڈاکوں سے overall law and order situation in sin اس کے اوپر آگر آپ کی conference کرتے ہیں اور اترینڈا میں یہ شامل ہوتا کہ آپ نے کچھے پورے کی کراچی کی اور کچھے کی آپ نے کیسے حالات کو ٹھوٹی کرنے اس سے یہ امپریشن گیا کہ آپ کو کراچی کی کوئی فکر نہیں ہے اور آپ سیدھے سٹیٹو پہ جا کے آپ وہاں کچھے کی ڈاکوں میں شک کر رہے ہیں ایک ایجنڈا پوائنٹ ایسا رکھنا چاہی ہے کہ کراچی انکلوڈنگ انٹیریٹسین اینڈ پچھکائی اب بات ہی کہ کراچی کے لیے بھی آپ کو یہاں پر آپ کو اچھے ایسا چوز پوست کرنے کی ضرورت ہے نمبر ٹو کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اس کی انویسٹیکیشن کیسے کرنی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو دو ہفتے یتین ہفتے کی ضرورت ہے اگر آپ کی پرانچکوشن اچھی ہو انویسٹیکیشن اچھی ہو تو پھر ان کو کم از کم اور اس میں لکھا جائے جو ہم نے اپنے وقت میں کولم ڈال دیا تھا کہ اس نے پہلے کتنے دفع جرائم کی ہے تاکہ جب جیس کے پاس جائے تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ آدھی مجرم ہے اس کو زیادہ سزا چاہیے اگر ایک مجرم کو پانچ یا سات سال جو اس کو زیادہ ملتی ہے then it will have a deterrent effect on others کہ نہیں جی اب ہمیں زیادہ ملنے شدر ہو گئی ہے اور ہم جرائم نہ کریں لیکن اس میں مجرم سب very sorry to interrupt you اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے آپریشنز کا آغاز بھی کرتے ہیں آپریشن ہوتے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بینفٹس یا پر اس کے آؤٹکمز اچھے بھی ہوں لیکن اکثر جو تنقید کی جاتی ہے وہ پولس ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز پہ کی جاتی ہے کہ جو ہمارے پولس اہلکار ہیں ان کی کوئی ٹریننگ خاص نہیں ہے اگر آپ ان کی فٹنس پہ بات کریں تو وہ آپ کو اس طرح کی نظر نہیں آئے گی جیسی ہونی چاہیے تو کیسے ممکن ہے کہ کرائم کو بھی کنٹرول کیا جائے اور ظاہرہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے تو اس میں ہی باپ کا نہیں خیال کے پہلے روٹ کو ٹھیک کیا جائے پھر آگے زہرہ چیزیں تو بیتری کی طرف جاتی ہیں سٹرٹیجی چاہیے آپ کو نمبر ون انرولمنٹ اچھی کریں ان کی شکوریڈی کلیرز کریں ہم نے پچی سو کے قریب لوگوں پھرتی کیا تھا لیکن ان کا ہم نے سکھر آئی بی اے سے ٹیس کروایا تھے آؤٹسورس کروں کو فیزیکل میڈکل ٹیس کروایا تھا اور اس کے پاس انٹریویو پھرتے ہیں یہاں جو سفارشی ہیں کی امن ایم بی کو کوٹا ملیا تھا کہ آپ اتنے پھرتی کر لیں ہی تگر وہاں بھی کو رونگ سیکنڈ جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ نے رکھنے تو انہی سے ہی ہیں سو ان میں سے آپ میرٹ کے اوپر اچھے لوگوں کو بھی فیلک پیرز اور باقردار لوگوں کو آپ رکھنے کیا سا جوز کیونکہ اگر آپ کے ایسے چھوچا ہے تو آپ کا آدھا کام خطا ہو جاتا ہے اور کچھے کے لیے وہاں کے لیے آپ کو جب تک وہاں کے وہ دیرے جو ہے جو پولٹیکل انفرنس رکھتے ہیں آپ کے امن ایم پیز وہاں کے ہیں بلکل میں آپ سے یہی بات کرنے والی تھی کہ جب تک آپ جنہوں نے مضبوط بنایا ان کچھے کے پکے ڈاکووں کو جب تک آپ ان کو لگام نہیں ڈالیں گے how is it possible کہ یہ لوگ جو کہ وہاں پہ بیٹھے میں رکومتی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے آخر یہ ان تک پہنچا کیسے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں جن کی ماں پر یہ لوگیاں تک پہنچے ہیں پہلے تو ان کو پکڑنا ضروری ہے دیکھیں سہرش وہاں پر نا سب سے بھی ایشو ہے کہ کچھے میں بہت بڑے اتعداد کا فیننچل لیزن ہے وہاں پر عربوں کی اتعداد میں وہاں پر پروپس لگتی ہیں گندم کی اس کے بعد چاول کی then اس کے بعد آپ کے وہاں پر فش کے بڑے بڑے مچھلی بہت بڑے نکال جاتی ہیں عربوں کی یہ بڑے لوگ بڑے نکالتے ہیں for that they need to have their own force جس کو وہ سیوہ کنٹرل ایڈی بکڑتے ہیں this need to be sort root cause یہ ہے اور میں نے تھا تو میں نے announce کیا کہ آئندہ اگر وہاں پر abduction ہوگی تو جس شریعہ کے بڑے رہا ہے وہاں کا ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کو میں ان کی افر کارٹون ان کو رسک کرنا تو آپ دیکھیں کرائم نے ڈاؤن ہو گیا ہم نے جتنے abduction ہوتی ہم نے سب کو بداؤٹ پینگ رانسام ہم نے واپس کر لیا نیچل آئی میں وڈاک نہیں ہونے دی روز نیچل آئی میں بڈاک ہوتی ان کو بہت بنیشن آئی میں بڑی نکال ہوتی ہے ڈریورز کو ٹھا کے لے جاتی ہیں تو ایم ہیپی کہ اگر پریزیڈنٹ رو کی کانٹرز گیا ہے اس کا آؤکم سوڑ بھی بھی بہت کلیرلی بھیجیر اور رینجز کو پولیس کی پاورت دیں تاکہ وہاں پر انڈیبینڈند ماشاءاللہ انٹینٹ تو اچھا ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی آغاز ہوا ہے جس میں پہلے فیس کے لیے فنڈز بھی ریلیز ہو گئے ہیں اور شہر کے داخلی خارجی جو راستے ہیں کراچی کی سپیسیفکلی بات اگر کی جائے تو وہاں کیمرے جدید نویت کے لگائے جا رہے ہیں جنہیں لنکٹ کیا گیا تھانوں کے ساتھ تو ظاہر ہے ایک نیت تو ہے کہ شہر سے ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے اور ہم نے امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو ایسے میں بس ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں ریزلٹس بڑی دیر سے ملتے ہیں تاخیر سے ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ فیلو نہیں لگتا ہے کہ بس وہ دعویوں کی حد تک تھا پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا آپ کتنے بر امید ہیں دیکھیں ہم بری ہوپول اور یہ سیف سیٹی کراچی کا یقین کریں اب نگرہ میں ہم نے اس کو سٹارٹ کی مطلب سٹارٹ تو پہلے لیکن نے تو اپروو بہت مشکل سے کروایا اور آنے سے دو ہفتے پہلے یہ اپروو ہو گیا اور اب سیف سیٹی کے لیے پیسہ ریلیز ہو گیا ہے اس میں دنیا کے بیسٹ کیمرے جوانا وہ لگ رہے ہیں اس کے بعد جو پہلے سے آپ کی کیمرے لگے میں اور پولیس ہیڈکورٹر میں سی پی یہ آپ کے آئی جی پولیس ہیڈکورٹر میں لگے میں اس سے ڈفٹیل گرے میں بالمکاری میں سیٹی پوائنٹ پوائنٹ رہے ہیں تو جاتے ہیں اس کی پیٹی پولیس ہیڈکورٹر میں لگے اور وہ بھی یہاں تک بھی کر لیتے ہیں کہ جالی پیلیٹ نمبر پرٹ گئی ہو گیا تو اس کو اپ جب جلدی کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی قولیٹی میں کامپرومیز دیونا چاہیے ورنہ کوئی فائدہ نہیں افتر کرنے گا یہ تقریباً 30 عرب روپیہ کا پروجیکٹ ہے اور یہ دو سال میں کپریٹ ہوگا اس کو کرنا کوشش کریں گے اس کو جلدی سے جلدی کریں دوسرا میں چاہوں گی تھوڑا سا مجھے ان کے ظاہر ہے آپ سابق وزرداخلہ بھی رہے ہیں سوبے میں یہ جو ابھی ایک اپریشن کا اس کو جو نام دیا گیا ہے ان کے آج کل آپریشن پر تو کافی دسکشن ہو رہا ہے کہ آپریشن کو پتہ نہیں کیا سمجھا جا رہا ہے حالانکہ ظاہر ہے یہ ایک ملکی مفاد کے لیے اور شہریوں کے ہی مفاد میں ہے کہ ان کے وہاں سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا جو سندھ میں ایک بڑا آپریشن جس کی ابھی یہ بات ہو رہی ہے یہ کس نویت کا ہو سکتا ہے کس طرح کا ہوگا میکنیزم کیا ہوگا اس پر بتائیں گے کچھ لیکن سندھ میں جو ابھی تو جائیں گے وہاں کچھ کے لیے جائیں گے دوہاں تو پولیش رینجرز اور آپ کی انٹیلیس ایجنسیز بک وہ آپ کو انفریکشن دیں گے اور وہاں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ کے علاوہ جو پکے میں ان کی آئیز اینئرز ہیں جو پتھاری دار ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں اور یہ ان کو ڈاکوئٹس کو بتاتے ہیں کہ فلانس ہیٹ ہے ہندو ہے اسے بہت پیسے اس کو اٹھا لو کہ ان کی آئیز اور ایرز بند ہو جائیں اور جو روٹس اندر جاتے ہیں باہر راتے ہیں وہ بند کر دیں آج کل چاول کی فسل کٹ رہی ہے ان کو فسل کٹ رہی ہے ان کو فسل کٹ رہنے دیں اس سے اکنومکل ہی ڈاون ہو گے سیکنڈ کاراچی میں آپ کی پولیش کو رات کو نظرانا چاہیے جو پیک ٹائم ہوتا ہے جس کھے زیادہ تکوارٹیز ہوتا ہے پورٹن پوائنٹ پوائنٹس پولیس کھڑی ہو اور پولیس سے کاری ویڈوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے بلکل ساتھ اس میں سیبل سوسائیٹی کو شامل کریں جو پولیسنگ کرتے ہیں جو جو جوائن پولیسنگ کرتے ہیں پولیس اور وہاں کے لوگ اپنے ایرزی کی لوگ کرتے ہیں کنٹرول ہیڈکوارٹر بنائے ہیں دی ایچم بڑا اچھا ہے جہاں پر خود اپنے لوگوں نے وہاں کے کنٹرول ہیڈکوارٹر بنائے اور وہ ساتھ امنیٹی پولیس کو بزاتے ہیں سیبل سوائی سوسائیٹی کو ساتھ انوالف کیا جائے تو بڑے اچھے ریزلٹس اس کے ہوں گے سابق وزرداخلہ سندھ بریگیڈی ریٹائر ساب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے سوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہوپولی یہ جو اب ایک انیشیٹیو لیا جا رہا ہے اس کے ریزلٹس اچھے ہوں گے اور جلد از جلد ہمارے سامنے آئیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے